جو بھارتی جنتہ پارٹی شاسد کے اندر سرکار نے آج بجٹ ٹرستت کیا ہے وہ بلکل اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ یہ ایک جملوں کی سرکار ہے موڈی جی نے وعدہ کیا تھا دو ہزار چودہ میں کہ بہت ہوئی بیروزگاری کی وار اب کی بار موڈی سرکار کہا تھا کہ ہر سال دو کروڑ نوکریاں دیں گے آج دس سال بیٹ گئے کہاں ہے نوکریوں کا حساب کتاب کیا بیس کروڑ نوکریاں اس دیش کے لوگوں کو ملی ہیں بلکل نہیں ملی بہت بڑی بات ہوگی اگر ایک کروڑ بھی نوکریاں پچھلے دس سالوں میں موڈی سرکار نے دیش کی یوہوں کو دی ہیں اب پرائیویٹ نوکریاں چھوڑیے آج کے دن میں سینچرل گورنٹ کی دس لاکھ سے زیادہ ویکنسیاں کھالی ہیں پوسٹ کھالی ہیں لیکن وہاں پہ بھرتیاں نہیں ہو رہی ہیں تو جو یوہ روزگار ڈھونڈ رہے ہیں نہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکریاں مل رہی ہیں نہ انہیں سرکاری سیکٹر میں نوکریاں مل رہی ہیں آج پھر سے ایک نیا جملہ ہو گیا کہ پچھپن لاکھ نوکریاں ہم دیں گے ابھی تک دس سال میں کتنی نوکریاں دی دوسری بات مہنگائی کی وار شاید آج جتنی ہے دس سال پہلے بھی اتنی نہیں تھی آج آٹا دال سبزی پیٹرول ڈیزل ایک عام آدمی کو ایک عام پریوار کو جو جو خرچہ کرنا ہے اس کو اپنا مہینے کا خرچہ نہیں شل رہا ہے لیکن آج کے بجٹ میں بھی مہنگائی کی وار کرنے کم کرنے کے لیے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے دلی کے پرتیس سو تیلہ ویوہار ہمیشہ کے اندر سرکار کرتی آئی ہے انہوں نے اسی ٹرینڈ کو کانٹینیو کیا ہے دلی کو اگر اپنا رائٹ فل شیئر اور سینٹرل ٹیکسز ملے جو دلی کے لوگ انکم ٹیکس کے طور پر دیتے ہیں تو دلی کو کم سے کم کے اندر سرکار سے پندرہ ہزار کروڑ ملنا چاہیے لیکن کتنا ملا ہے ایک ہزار کروڑ دوسری بات دیش بھر کی اربن لوکل باڈیز کے لیے کے اندر سرکار نے بجٹ میں پیسہ رکھا ہے لیکن دلی کی ایم سی ڈی کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں رکھا ہے تو یہ بلکل صاف ہے کہ دلی کے پرتی سوٹیلہ ویوہار ہے لیکن دلی سرکار دلی کے لوگوں کے وقاس کے پرتی پرتیبت ہے ہم تو کام کرتے رہیں گے لیکن کے اندر سرکار کا یہ سوٹیلہ ویوہار ٹھیک نہیں ہے آج کی بجٹ میں مکھے پوائنٹ رہے گے